آرتی کی شادی سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے بھلا کوئی پریشان کیوں ہوں گے بس پریشانی ہے تو صرف اس کے ناپاک ایرادے سے سمیہ سمیہ پر بدلتے بیان سے اس کے چھوٹے بھائش ششکانتی کمار کو ناوالی گھونے کے قرن جیوبینیل جسٹس ایکٹ کے ترت فسنے کے بعد اسے نیایالے سے چھوڑانے کو لے کر بیچینی سے کیونکہ یہ وہی چھوٹا بھائی تھا جس نے آرتی کو چھوٹو سے فون پر بات کروانے میں آرتی کی کئی بار مدد کیا تھا یہ بات آرتی نے خود اپنی زبان سے چھوٹو کے پتہ امیش یادب کو کہی تھی اب جب کیس میں وہ فس گیا ہے تو بھائی بہن کا پیار پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلنے لگا ہے اتنا ہی نہیں اسے بچانا ہے بہنوی مثل شیادب کو جس کی فقر میں آرتی کبھی کبھار گھر میں کھانا تک نہیں کھاتی تھی اس بات کو خود امیش یادب نے میرے ساتھ اس وقت سادہ کیا تھا جب ہتیا کے سبی نامجد آروپی جیل چلے گئے تھے اور امیش یادب اس کی خوشی میں سنت صدگرو مہرشی میں ہی مہراجی کے قدموں میں مٹھائی چڑھائی تھی آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ صدگرو مہرشی میں ہی مہراجی کے پرم وقتوں میں سے ایک چھوٹو کے پتہ امیش یادب جی سے جا کے پوچھئے اور اگر وہ صحیح میں مہراجی کے وقت ہوں گے تو آپ کو ایک ایک بات سچ بتائیں گے وہی آپ کو پتہ ہے چھوٹو کی ہتیا کی محض ڈیڑھ میں نے بعد سے ہی آرتی منو سے گھنٹوں فون پر باتیں کرتی ہے کیونکہ اس سمیں منو کمانے کے لیے گزرات گیا ہوا تھا یقین نہیں ہوتا ہے تو اس کی کال ڈیٹیلز کو نکلوائیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چھوٹو نے صرف پیار کیا تھا جس کے لیے اس سے اپنے جان غوانی پڑی تھی لیکن آرتی نے پیار کے نام پر چھوٹو کو صرف استعمال کیا ہے اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ شادی ہے ہمارے بہت سارے ہندوساتھی پہچاند والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے وہاں کم سے کم ایک سال تک خوشیہ نہیں منائے جاتی ہے ساتھ ہی میرے پیارے آڈینس نے مجھے کال کر کہا کہ دیکھئے منو چھوٹو سے بڑا ہے تو اس حساب سے منو آرتی کی جیٹ ہوا تو آرتی کی شادی منو سے نہیں ہو سکتی تھی اس کا چھوٹا بھائی ہوتا تو اس کی شادی اس کے ساتھ ہو سکتی تھی اتنا ہی نہیں ہمارے ایک درشک نے ممبی سے کال کر کے مجھے بتایا کہ عمران جی ہم یادب ہے ہمارے یہاں رواز ہے کہ جس گاؤں میں میرے پتا جی کی سسرال ہے یعنی میری نانیحال ہے اس گاؤں میں میری شادی یعنی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے اور چھوٹو کا نانیحال اور آرتی کا ددیحال بلکل ایک دوسرے سے سٹا ہوا ہے یہ بھی ایک کارن تھا کہ آرتی کے پتا چھوٹو کی وہاں شادی کرنے سے کترا رہے تھے خیر آپ کو کہیں ایک ایک بات ثابت کر کے ہم دکھائیں گے کہ آرتی کس پرکار سے سمیں سمیں پر اپنا بیان بدلتی رہتی ہے اور آنے والے سمیں میں اپنے خون کے لیے امیش یادب اور اس کے پریوار کو دھوخہ بھی دے سکتی ہے پہلے آپ اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھئے اور محسوس کیجئے گا کہ میرے سوال پر آرتی اب تو آرتی دیوی ہو گئی ہے تو آرتی دیوی کس پرکار سے مایوسی دخی من کے ساتھ جواب دے رہی ہے جہاں یہ دخ چھوٹو کے لیے کم اور اپنے پریوار کے لیے جائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے گا آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہی ہے تو اس کو کیا نام دیا جائے گا کیا چھوٹو کے لیے آپ کی آنکھوں آنسو ہے یا پھر آپ کے جو پریجن ہے جو ابھی جیل میں اس کے لیے ہے دیکھئے ایسی بات نہیں یہ سب کے لیے آنسو ہے ادھیک تر تو چھوٹو کے لیے جو ہم کو مطلب پریوار جندگی چلاتے تو اس کے لیے آنسو نہیں رہے گا وہ ہے نہیں تو زیادہ تر اسی کے لیے آنسو ہے مطلب چھوٹو کے لیے بولنے ہیں آپ ہاں تو جس پرکار صاحب کا جو پہلے ریاکشن ہوا کرتا تھا کافی اٹریکٹیو ہوا کرتی تھی آپ ہر بات کو بکھڑوں کے رکھتی تھی تو کہنے کے لیے آپ کے من میں پریوار اپن جو آپ کے پریوار ہے ان کی پرتی محبت مر آیا ہے مطلب کوئی بات کھیل آیا ہے دن میں دیکھئے کھیل آنے کی کیا بات ہے کھیل تو صبح بھی کھائے کے آئے گا جو ایک بچپن سے پہلا پوسر لیکن اگر جو اس طرح کا نکل گیا تو کیا کر سکتے ہیں تو اس بارے میں آپ غلط ہیں یا پھر آپ کے ماتا پیتا غلط ہیں اب دیکھیں ایک ایسے ہم باتا سکتے ہیں غلط جو سچائی ہم سچائی کی اور ہیں ہم کسی کو غلط تھوڑے ٹھاڑا سکتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آرتی دیوی کس پرکار سے اپنا بیان سمیہ سمیہ پر بدلتی ہے اس ویڈیو کو ایک ایک کر کے دیکھئے کچھ سوشل میڈیا پر یہ باتیں سامنے آ رہی ہے کہ آپ کی شادی کہنے کے چھوٹوں کے جو بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہونے والی ہے اس میں اس باتوں میں کتنی سچائی ہے کیا کہیں گی پہلے آپ بتائیں مجھے دیکھیں اس میں ہم یہی بول سکتے ہیں ابھی تک اس میں کچھ سوچے بھی نہیں اور ہم کو لگتا کہ ہم سوچ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ چھوٹی کو ہم کے اتنا یاد آتی ہے کہ ہم اس کا سہرے جی سکتی ہوں اس کا یاد کہ سہرے جی سکتی ہوں بیدوہ بن کے ہم جی سکتی ہوں ہم سادھی نہیں کریں گے ہم ایک لڑکی ہیں ہم کیا کے لئے جنگی کاٹ سکتے ہیں اس وقت ہماری حالات صحیح نہیں تھیں بکھنے کا کچھ بکھ رہے تھے کچھ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی رہے جس پرکار سے آرتی یہ کہہ رہی ہے کہ بیان دیتے سمیں میرا دماغی حالات صحیح نہیں تھا تو یاد رکھئے گا آنے والے سمیں میں کوٹ میں جب کیس کی سنوائی ہوگی تو اس کے اسی بدلے بیان کا وقیل فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا پھر یہ خود ہی اپنے بیان سے پلٹ سکتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ہتیاکان میں شروع سے ہی آرتی ویلن بھی ہے ہیروین بھی ہے اور ڈیڈیکٹر بھی ہے چھوٹو تو ایک سیٹ رول تھا جس کی نرمہ محتیاء کر دی گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آرتی چھوٹو کی پریم کہانی امر رہے اسے آپ کچھ بھی نام کیوں نہ دیں لیکن یہ پیار تو کسی بھی اینگل سے نہیں ہو سکتا ہے یہ پورا ڈراما چل رہا ہے جسے آرتی اپنے ڈیڈیکشن میں پلے کروا رہی ہیں اور خود بھی کر رہی ہیں جس میں آپ جیسے نردوش جنتہ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے آخر میں بس اتنا ہی کہیں گے کہ ابھی ٹویسٹ اور باقی ہے آپ تھوڑا اور انتظار کیجئے گا اس پورے مدے پر آپ کی کیا پرتکریا ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں ہم چاہیں گے کہ اس ویڈیو کا آپ ادھیک سے دیکھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ پائے فلال کے لئے مجھے امران کو دیجئے یہی پڑے اجازت